اسلام علیکم میں ہوں اسد وقاس خان آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایڈوکیشنل افیر اور نیوز کے ساتھ اور آج پھر ہم ایک ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کولیبریٹرز نے پھر ایک ایڈوکیشنل ورکشاپ کروائی ہے اور اس میں کافی زیادہ سکول تقریباً 40 پلس سکول کے پرسپال سائبان اور ان کے سی ای اوز شامل ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ان میں سے جو چاند شخصیات جو سیالکورٹ کی بڑی معروف شخصیات ہیں ان سے انٹرویو کیا جائے ان کا موقف لیا جائے کہ کولیبریٹرز میں وہ کیوں آتے ہیں اور کولیبریٹرز کا ایکچلی میننگ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں تو مائسہ ایک بڑے ہی ٹیلنٹرڈ یانگ سی ای او ہوم سکول لائک سسٹم کے ساتھ موجود ہیں سر شویب ان سے پوچھتے ہیں سر کولیبریٹر میں وہ کیوں آئے اور کیا ان کو بینیفٹ ملے اور یہ کون سی ان کی کولیبریشن ہے تو بات کرتے ہیں سر شویب سے جی سر اسلام علیکم بہت شکریہ پہلے تو آپ کا مجھے وقت دینے کے لیے اس میں پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کولیبریٹرز ہے میں اس کا فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہوں اس کا آئیڈیا کہاں سے کلک ہوا اور کیوں یہ فورم بنایا گیا دیکھیں ہر کوئی کمپیٹیشن میں لگے اور نو ڈاؤٹ ہر کوئی اچھی چیزیں کر رہے بہت شاندار چیزیں کر رہے چیزیں ڈیولپ کر رہے کوئی بچوں کی ارلی ایڈیوکیشن پہ کام کر رہے کوئی مونٹی سری پہ کام کر رہے کسی نے ہومورک کی ڈیولپنٹ بڑی اچھی کی ہے دیکھیں اس طرح مختلف لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں بڑی بڑی شاندار چیزیں کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد ایک ایسے انیشیئٹ لینا تھا ایک ایسی چیز کے انیشیئٹ لینا تھا کہ ہر کوئی آ کے اپنی اچھی چیزیں شیئر کر سکے اور دوسرے اسے سی کے اپنے اداروں میں کر سکیں اس میں کوئی کسی قسم کا بنیادی طور پر جتنے ادارے بنیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے تھے لہٰذا یہ بالکل ایک نون پولیٹیکل ارگنائزیشن ہے جس کا مقصد صرف اور صرف لرننگ کی شیئرنگ ہے اس سے پہلے جو بھی چیزیں ہوتے تھے کمپیٹیشن تھا but here it's not the competition it's only the sharing that's why it's going to be known as collaborators education collaborators ہم یہاں اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اچھی چیزیں پھر اس میں جو اچھے سکولرز ہیں ان کو invite کرتے ہیں وہ اپنے knowledge کو شیئر کرتے ہیں پھر اس knowledge کو ہم لگ باقی لوگوں تک لے کے جانا ہمارا بیسک مقصد ہے یہ organization no profit no loss یعنی ہم لوگ اس میں سے کوئی charges کسی طرح کہ کوئی بھی educational services کے charges نہیں لیتے جیسے get together fee ہوتی ہے بس وہ charge ہے آپ کے علاوہ اور لوگوں کو بھی میرا invitation ہے collaborators کے platform پہ آئیں آپ کی اچھی چیزیں شیئر کریں آپ شیئر کریں گے لوگ آپ سے شیئر کریں گے تو definitely آپ کا knowledge بڑے گا اور آپ working condition میں بہتر آئیں گے بہت شکریہ thank you very much یہ تھے سر شویب اور یہ بتا رہے تھے اپنے collaborators کا motive اور اس کا مقاصد اب یہ اور educationist موجود ہوں گے ہم سے بھی بات کرتے ہیں second personality well known personality پہلے بھی بات ہوئی کچھ در پہلے آپ نے ان کو سنا آمیر بھائی پھر ہمارے ساتھ آج موجود ہے collaborators کے platform سے پوچھتے ہیں آج انہوں نے کس topic پہ سنا اور کیا سنا اور collaborators میں آکے کیا سیکھا جی سر جی اسلام علیکم آج یہ collaborators کا جو platform ہے یہ blessing ہے ہمارے سیال کوٹ میں اور یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے جو شاید کہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے جی تو یہ ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی best practices کو share کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے experience کے ساتھ تو آج ہمارے جبران بھائی نے بہت effort کی اور گجرات سے ہماری ایک trainer تھی نام میرا ان کے میرے ذہن میں نہیں آرہا ہے میری ان سے first ملاقات ہے پی ایس ڈی scholar ہے اور بہت مزہ آیا انہوں نے early childhood کے اوپر جو ہے وہ آج ہمارا session تھا montessary کے متعلق اور holistic جو ہوتا ہے parenting اور syllabus وہ سارا بڑا زبردست topic تھا اور بڑی شاندار آج کا یہ session تھا بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس میں تین کیو ربا آر بھائی آج یہ جو get together ہے یہ 25 آپ نے کیا یہ ہماری 25 جو ہے یہ ہر منت میں ہوتی ہے یہ 25 منت ہوں گیا اور سلسل یہ چل رہی ہے even کہ جب یہ کرونا کا تھا اور اس میں بھی ہم نے اس کو کچھ دیر بریک کیا اس میں یہ کچھ دیر کا بریک آیا لیکن اس کے بعد جیسے ہی ہوا ہم نے اس کو اپنا زوم کے اوپر بھی اس کو جاری رکھا بعض منت کے اندر اس ٹریننگ کو ہم نے کیا لیکن یہ میں نے جیسے کہا بھی یہ بلیسنگ ہے سیالکورٹ کے ایجوکیٹرز کے لیے یہ تھی آمیر بھائی پریزیڈنٹ او ایپسا اور یہ بھی کلیبوریٹر کیا تحریف کر رہے ہیں اور دیکھا کہ سب ایجوکیشنس آج ماہیساد موجود ہیں ابھی ایک اور ایجوکیشنس آپ کے ساتھ تھوڑے ہی دیر میں آینے والے ہیں جی ماہیساد ایک اور سیالکورٹ کے بڑے ہی موٹبیر اور بڑے ہی ایکسپیرینسٹ سکولر اور ایجوکیشنسٹ اور پرنسپل آف تا سکول سر ماہیساد موجود ہیں سر اپنا تعرف خود کروائیں گے اور سر بتاتے ہیں کون سے سکول کو لیڈ کر رہے ہیں اور کلیبوریٹرز کو کیسا وہ پایا انہوں نے آج جی سر پلیز السلام علیکم محمد شمس ہوں اور ہمارے سکولز ہیں سیالکورٹ میں لرننگ زون کے نام سے اور لرننگ سٹار کے نام سے اور میں انہی کے ساتھ ایز ای ڈائریکٹر ہوں اور ایجوکیشن کلیبوریٹرز بنیادی طور پر ایک کانسپٹ ایک چیز سٹارٹ ہوئی جیسے پچیسوہ پروگرام ہے آج سر و جوبلی یہ جو سٹارٹ ہوا تو ہمارے بہت سے ساتھی ہم لوگ اپنی آپس میں چیزیں شیئر کرنا چاہتے تھے ہم بتانا چاہتے تھے اور اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا چند ایک لوگوں کے ساتھ سٹارٹ ہوا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جبران صاحب ہیں عاطف صاحب ہیں اور اور ساتھی انہوں نے مل کے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور اس میں شامل ہوکے یہ اندازہ ہوا کہ کتنے شاندار کام کیے جا رہے ہیں اور یہ شاندار ترین کام سب لوگ ریڈی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ایک بڑا ہی شاندار پلیٹ فارم جس میں بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہم لفظ سنا کرتے ہیں بلوس یہ کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے ایک اور پروڈکٹ ہے سیالکوٹ کی جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں شامل سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کلیبریشن کا سیالکوٹ سٹی کو کیا بینیفٹ ہونے والا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا بینیفٹ آپ دیکھتے ہیں اچھا میں بینیفٹ کے حوالے سے میں ایک تھوڑا سا ڈیفرن اینگل سے ٹریننگز کرواتا ہوں پورے تقریبا پنجاب میں ٹریننگز مختلف پلیٹ فارم سے مجھے جب کبھی سیالکوٹ میں ٹریننگ کرانی ہو تو میں تھوڑا سا گھبرایا ہوتا ہوں میں سالوں سے کروا رہا ہوں پاکستان پنجاب کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں میں بڑا شیئر ہو کے جاتا ہوں مجھے پتا ہے جو چیزیں ہم لوگ کروا رہے ہیں لیکن جب سیالکوٹ والے یہ کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ گروہ کر چکے ہیں اس کی وجہ سے بچے بہتر ہیں سکولنگ سسٹم بہتر ہے سو بنیادی طور پر اس کلابوریشن کا فائدہ اس دھرتی کو ہے اور انشاءاللہ بڑھے گا یہ تھی سر شمس اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے ابھی مختلفوں سے ساتھی باقی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آگے سیالکوٹ کے بڑے معروف ایڈوکیشنسٹ اور سیکیٹریسٹ سر ہمارے بھی ٹیچرز ہمارے بھی استاد میں پیسے ایک استاد مائے جاتے ہیں سر ڈاکٹر عبدالشکور صاحب لننگ زورن سکول سسٹم کی چین کے آرنر ہیں اور آج وہ بھی کلابوریٹر کے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ہیں اور اس قیمتی اور بڑے کیا کہتے ہیں کہ لکی مومنٹ کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں سر عبدالشکور صاحب سے سر اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ نے ٹائم دیا ہمیں اپنی میٹنگ کے اندر سے تو سر کلابوریٹرز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سا پلیٹ فارم ہے یہ میں سمجھتا ہوں سیالکوٹ خوش قسمت ہے اس حوالے سے کہ اس کے جو ینگسٹرز ہیں ینگ ایڈوکیشنل لیڈرز میں کہوں گا بہت اچھے شاندار لوگ ہیں اور انہوں نے یہ کیا کہ نان پولیٹیکل ایڈوکیشنل ایک گروپ قائم کیا ایڈوکیشن لیڈرز جو ہیں ان کو ڈویلپ کرنے کے لیے خاص طرح پر وہ نئے لوگ نئے پرنسپلز نئے لیڈرز جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زکا زکا بابلہ سکول کے خالی صاحب جو ہیں خالد پرویز عاطف شہزاد شعیب عدنان جبران یہ وہ لوگ تھے اور میں خوش قسمت ہوں کہ یہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلے اور ظلفکار مغل صاحب کو بھی اور ان سب لوگوں نے مل کے ایک گروپ بنایا کولیبریٹرز کے نام سے اور یہ ہر ماہ اکٹھے کرتے ہیں سب لوگ کو انوائٹ کرتے ہیں جو مرضی آنا چاہے اور کسی ایک ٹاپک کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ٹیکنیک جو کہ ایمپلیمنٹ ہو سکیں ان کے اوپر بات کی جائے ہر بندے کو یہ دعوت ہے پیرنٹس آ سکتے ہیں ٹیچرز آ سکتے ہیں ہیڈز آ سکتے ہیں پرنسپلز آ سکتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہوا میرے علم کے مطابق اور سیالکورٹ کی مسالیں اب دی جاتی ہیں اس گروپ کے حوالے سے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے جی ان کے لیے انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں سر عبدالشکور اپنی قیمتی لفاظ سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اپنی قیمتی رائے انہوں نے ہمیں دی کولیبوریٹرز کے حوالے سے تو سر سے ایک جاتی تھے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر سکول میں جو ابھی ایک لاؤگ ڈاؤن کی سیچویشن پھین بن رہی ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا سیچویشن بن رہی ہے کیا لاؤس ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کیا یہ سیچویشن ہونے جا رہی ہے لاؤس بہت زیادہ ہے جی لیکن اب ٹیکنیکس بھی اس کے حوالے سے ڈویلپ ہو رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی طرف سے ایک آواز اٹھنی چاہیے دیکھیں پاکستان میں ڈیڑھ سو بچہ روزانہ فوت ہو جاتا ہے گندہ پانی پینے کی ویسے جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے لیکن وہ غریبوں کے بچے ہیں کرونا سے غریب کو کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے بچوں کو تو بہت کم خطرہ ہے یعنی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 63 لاکھ بچوں میں سے کسی ایک بچے کی ڈیتھ کا خطرہ ہے یعنی پورے پاکستان میں 65 بچوں کو خطرہ ہے تو کیا ہم پوری قوم کو اور تعلیمی داروں کو بند کر دیں پوچھنا چاہیے حکومت سے کہ ابھی تک کتنے بچے فوت ہوئے ہیں اور ایکسیڈنٹس میں کتنے فوت ہوتے ہیں کیا ہم نے بند کر دی ہیں گاڑیاں بسز ٹریفک بند کر دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اس پہ سوچنا چاہیے اور آواز پیرنٹس کی طرف سے اٹھنی چاہیے کیونکہ جب سکولز والے آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی مافیا ہے یہ ان کی روزی بند ہو رہی ہے اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پیرنٹس کو احساس کرنا چاہیے جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے اور حکومت سے یہ پوچھیں گے نہیں کہ جو سات ہزار شہادتیں ہوئی ہیں ان میں سے بچے کتنے فوت ہوئے ہیں بچے کتنے شہید ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جس دن یہ پتا چلے گا کہ دو بچے شہید ہوئے ہیں چار بچے تو پھر پیرنٹس جو ہیں وہ کہیں گے کہ سکولز بند نہیں ہونے چاہیے انگلینڈ میں روزانہ چار پانچ سو لوگ مر رہے ہیں لیکن انہوں نے سکولز بند نہیں کیے یونیورسٹیز میں بھی ٹوائس ای ویک بچے جاتے ہیں چار دن تین دن آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے اب پیرنٹس کی باری ہے ہم تو چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہہ چکے لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی اثر ہوا ہے گورنمنٹ پہ ڈاکس صاحب میں کیونکہ سائیکلوجیکل ایک افیکٹ ہے اس بماری کا کہ درا دیا گیا ہے دمکا دیا گیا ہے درا دیا گیا ہے کرونا سے بچے کو یہ ہو جائے گا پیرنٹس گھر سے بچے نکالتے ہی نہیں ہیں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا گلاوز بنا کے اس کی سائیکلوجیکل افیکٹس کیا دیکھتے ہیں بچے کے ذہن پر کیا افیکٹس آ رہے ہیں سٹیڈیز کی لحاظ سے سکولنگ کی لحاظ سے بچے سکول جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جانا کرونا ہے پیرنٹس کو اموشنل بلیک مل کر رہے ہیں اس کے بارے بھی ماری ذرا آرڈینس کو آپ توڑا گائیڈ کیجئے کیا ہونا چاہیے دیکھیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو کیسا بنانا ہے تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ہم اس کو ڈویلپنگ بھی شاید نہیں کہہ سکتے تو ریالٹیز کو ہم سامنا کریں تو بہت اچھی بات ہے خطرہ بہت کم ہے میرے خیال میں بہت ہی کم ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو اکسیڈنٹس کے خطرات اس سے زیادہ ہیں گندہ پانی پینے سے اس سے زیادہ خطرات ہیں کرونا سے تو میرا نیحہال درنے کی ضرورت ہے اور میں نے بالکل اپنے بچوں کو کوئی ڈار نہیں ڈالا میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن میں تو شیر ہوں اور میرے بچے بھی شیر ہیں اور میں اپنے بچوں کو اس طرح سے سکھا رہا ہوں کہ بہادری سے اس کا سامنا کرنا ہے اس کے ساتھ زندگی گزرے گی کوئی پرولم نہیں آسی تینکیو ایمت سر آپ کے ٹائم کا یہ تھے سر ڈاکٹر عبدالشکور صاحب اور انہوں نے اپنی قیمتی کوئیسٹنز کرونا کے حوالے سے بھی اپنے بات کی آپ کو مفید باتیں بتائی اور انشاءاللہ ابھی ایک دور ہے ایڈوکیشنس ٹین ان سے بھی آپ کی بات کو آتے ہیں ہمارے سر صدیق بھائی موجود ہیں سیالکورت کے بہت بڑا سوشل نیم اور اسار بلڈ بینک چلاتے ہیں اور بڑے دکھی لوگوں کا بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کوشش کرتے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا موٹیو کیا ہے وہ آج کل کس ایکٹیوٹیز پر کر رہے ہیں اور آج کل کیا ان کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اور کیا سیالکورت کے لیے وہ سوچ رہے ہیں آندہ آنے وقت کے لیے جی سر بہت شکریہ سر آج کیونکہ یہاں اسازہ کا پروگرم تھا اور آج کیونکہ یہاں اسازہ کا پروگرم تھا اور ہمیں مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ آپ اسار ویلفیر فانڈیشن اینڈ بلڈ بینک آپ جانتے ہیں کہ بلڈ کے اوپر کام کرتی ہے لیکن بلڈ کی ڈیمانڈ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جب ہم اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ مسئلہ بیسیکلی تب حال ہوگا جب سو میں سے اس وقت نائنٹی پرشنٹ جو بلڈ جا رہا ہے روزانہ وہ پریگننسی کے دوران جب ڈیلیوری کے دوران تین سے چار بوت لیں ہماری ہر بینک کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ مسئلہ تب حال ہوگا جب ہم اپنے معاشرے کی بچیوں کو یہ اویر کروائیں گے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں حیال کریں یہ جنگ فوڈ سے جان چھڑائیں کر سکتے ہیں کہ اس مسئلہ کو کم کریں ورنہ یہ مسئلہ دن با دن بڑھتا جائے گا اور کتنے روزانہ اتنے لڑکوں کا رینج کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے تو اس کے ہم نے دو حال نکالے تھے ایک تو ہم اس کو محفوظ کرنے کا بلڈ کو انتظام کر رہے ہیں اور دوسرا ہم کالجز کے اندر سکولوں کے اندر اویرنس کمپین چلانے لگے ہیں کہ بچیاں اور بچے اپنی ہیلتھ کا حیار رکھیں میشنز دیا کہ جنگ فوٹس نہ کھائی اور جو جوان بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنی صحت کا خیار رکھیں اور اسی طرح سے آل کورٹ میں بڑی اگائیگی کی ضرورت ہے اور اس طرح کہ پاکستان میں لوگ آتے رہیں گے اور ہمارے مدد کرتے رہیں گے ابھی اور انتظار ہے کچھ ایڈوکیشنس کا انتظار کرتے ہیں کچھ در ان کا پھر ہمارے ساتھ آل کورٹ کے ایک بڑا اچھا نام اور بڑا سکول سسٹم چلا رہی ہیں مہم اور بیلنس سکول سسٹم کے نام سکول ہے اور آج کلیبریٹر میں مہم بھی موجود ہے ہمیں ان سے بھی موقع ملائیت بات کرنے کا مہم سباہ سے پوچھتے ہیں کلیبریٹر کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کلیبریشن کے بارے میں جی مہم اسلام علیکم جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آکر میں کافی عرصے سے اس پلیٹر فارم کے ساتھ اٹیچ ہوں اور یہ بڑا یونیک سا کام ہے جو اپٹ آباد میں میں اپٹ آباد سے بھی لانگ کرتی ہوں میں نے کسی بھی شہر میں کہیں پہ بھی اتنی کلیبریشن اور کوپریشن ہی دیکھی عمومن سکولز اپنے آئیڈیاز چھپا کے رکھتے ہیں عمومن کامپیٹیشنز بزنس کے اندر ایسا سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اہلِ علم ہیں یہ اہلِ خیر ہیں جو خیر بانٹ رہے ہیں اور میری دعائیں اور بیسٹ ویشز ہیں کہ اسی طرح کام کرتے رہے ہیں تاکہ ہم حق ادا کر سکیں کہ ہم اقبال کے شہر سے ہیں میں آج کی جو ٹریننگ تھی ہولیسٹک مسلم چائیڈز کے بار میں آپ تھوڑا سا کیا کہنا چاہیں گے جی یہ بہت ہی کونسپٹ تو بہت خوبصورت ہے میڈم نے اصل میں شاید ٹائم تھوڑا تھا تو چیزیں زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود بلکل ٹھیک تھی بچے کی ہولیسٹک ڈیویلومنٹ پہ ہی کام انہوں چاہیے الحمدللہ ہم اپنے سکول میں تقریباً یہ تقریباً تمام چیزیں ہم اپلائے کر رہے ہیں ایون کینٹین نہیں ہیں فروٹس دے رہے ہیں بچے کی فیزیکل سوشل مورل ایموشنل ڈیویلومنٹ پہ اس کی ہمارے پاس کافی مطلب ڈیٹیل میں یہ چیزیں آلیڈی علم در علم کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ بہت بینیفیشیل تھی اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی اگر ایون کچھ لوگ مزید اس کو ایکسپلور کریں گے تو ہوفولی ایک نیا ٹرینٹ ہولیسٹک چائل ڈیویلومنٹ کا ایز آ ہول انشاءاللہ سیالکور کی مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ہمیں ساتھ ایک اور میں موجود ہیں ایڈوکیشنسٹ ان سے پوچھتے ہیں ہولیسٹک مسلم چائل ٹوانٹی فرد سینچری کے بارے میں انہوں نے کیا میسیج دینا چاہتی ہیں جی میں ہم آپ کیا میسیج دیں گے جی سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ارلی چائل ہوت ایڈوکیشن ہے تو اس کے لیے ہمیں مل کے تمام سکولز کو تمام تیچرز کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو ہم بچا سکیں ہم صرف ان کی کریکلم کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے پوری یعنی سپیرچولی ایموشنالی فیزیکلی ان نیٹ پر زیادہ بچگو کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ پورا ٹائم ان کو اے بی سی اور للی بے پڑھانے میں سکھائیں ان کو نیچر کے کلوز کریں اور جتنی پوٹینچل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ کیا سوچتی ہیں آج سیالکورٹ میں آگے ان کو کیسا لگا اور وہ کیا سوچتی ہیں اس ٹاپک کے بارے میں جی میم پلیز تھینکیو سو مچ آپ لوگوں نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور بہت ہی اچھا لگا ایک تو یہ کہ this was the first time کہ میں سیالکورٹ آئی اور آج کی ٹریننگ کے بعد میں نے یہ کومنٹ کیا ہے کہ علامہ اکبال سیالکورٹ میں اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ یہ مٹی بڑی ذرہز ہے بہت سوچنے والے لوگ اور بہت بہترین سوچنے والے لوگ ہیں اور خواب دیکھنے والے لوگ ہیں اور صرف خواب بھی نہیں دیکھتے بلکہ انہوں خواب کو بہت پورا بھی کرتے ہیں جی میں میں ہولیسٹک کا ٹاپک جو آج آپ نے ٹریننگ کیا اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بچوں کو ہمیں کتنا نوبلین کو دیکھنا چاہیے پیرنٹس کی کیا ڈیوٹی ہے پیرنٹس کو اب کیا میسیج دینا چاہیے دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے ہولیسٹک ڈیویلپمنٹ آف چیل رن پرٹیکلرلی یہ جو ٹاپک تھا یہ شروع تو ہوتا ہی پیرنٹس سے ہے لیکن سکول لیڈرز کو یہ کروانے کا بلکل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس چیز کے اوپر سٹیپ لیں کہ پیرنٹس پیرنٹل ورکشاپس ہوں اور پیرنٹس کو بتایا جائے کہ انیشلی انہوں نے گھر میں کس طرح سے بچوں کی ڈیویلپمنٹ کرنی ہے مورلی سپیرچولی سوشلی اور اس کو الائن کیا جائے سکولز کریکلم کے ساتھ جو ہمارے سکولز ہیں وہ جس طرح سے بس ایک رسمی سی جو ایڈوکیشن ہے وہ کروا رہے ہیں اس کی بجائے اگر ہم اسے الائن کریں ٹوانٹی فرس سینچری سکلز کے ساتھ اور ہولیسٹک ڈیویلپمنٹ کروائیں بچوں کی تو شاید ہم بہتر جنریشن جو ہے نا وہ انشاءاللہ بنا سکیں گے میڈم آپ کو پنجاب کے مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ٹریننگ کے حوالے سے تو آپ سیالکورٹ میں آئی ہیں سیالکورٹ اور دیگر شہروں کے مسائل میں آپ نے کیا دیفرنٹ دیکھے دیکھیں اگر میں بالکل انیشل مسائل کی بات کروں جیسے تیچرز ریٹینشن اور اس طرح کی وہ تو ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ وہ آل آور پاکستانی شہد ایک جیسے مسائل ہوں گے جو کچھ ہیں لیکن یہاں جو چیز مجھے بہت زبردست نظر آئی خاص طور پر یہ ایڈوکیشن کولیبریٹرز کے پوائنٹ پر کی ماشاءاللہ کیونکہ آپ لوگ ٹریننگز لے رہے ہیں اور بڑی ہائی فائی قسم کی ٹریننگز لے رہے ہیں تو آپ لوگ ایکویپڈ ہیں یعنی نارملی جب میں کسی دوسرے سٹی میں جا کے اس طرح انیشلی بات کرتی ہوں تو وہ شاید ان کے لئے ایک آئی اوپنر یا بیگنرز والا ایک ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ سے لوگ ٹولز ٹکنیکز نہ صرف سیکھ رہے ہیں بلکہ اپنے اداروں میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ مجھے فیل ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایڈوکیشن نظر آ رہی ہے کہ پریکٹیکلی زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن پرزوبیان مورین جو اپنے خیالات کا اظہار کاری تھی ایڈین نیوز پہ سپیشل پر فارم سپیشل پروگرام کے اندر اور ایڈین بھولیے اور آپ کی جو رائے ہمارے لئے بہت بہت قیمتی رائے سے ضرور اگا کریں اسلام علیکم موسیقی موسیقی